وَذِكُرُوا اِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِ صَدْكٍ يُبْطِلُ كُلَّهُ وَعِنْدَهُمَا آخِرَهُ وَهُوَ اسْتِحْسَانِ یہاں تک یہ متن ہے ملانا وَذِكُرُوا اِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى سے وَهُوَ اسْتِحْسَانِ تَكْ یہ سارا متن ہے اِذَا كَتَبَ سَكَّ اِقْرَارٍ ثُمَّ كَتَبَ فِي آخِرِهِ كُلُّ مَنْ أَخْرَجَ هَادَ السَّكَّ وَطَلَبَ مَا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ اَدْفَعُ إِلَيْهِ انشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک دستویز لکھی اقرار وغیرہ یا کسی اقرار وغیرہ کی اور آخر میں اس نے لکھ دیا انشاءاللہ تعالی ملا کر بھئے سمجھ میں آیا بھئے تو اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھئے اس سارے دستویز اس سارے اقرارنامے کو انشاءاللہ داطل کر دے گا بھئے کیونکہ اس کو سارے کو مقید کر دیا مشیعتِ الٰہی کے ساتھ اگر اللہ نے انشاءاللہ کا کیا معنی اگر اللہ نے چاہا اور مشیعتِ الٰہی کا پتہ تو چل نہیں سکتا بھئے تو لہٰذا اس سارا باطل ہو جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں سارا باطل نہیں ہوگا بلکہ صرف آخری حصہ اس کا کیا ہو جائے گا جو اس کے ساتھ ملا ہوئے آخری جملہ وغیرہ وہ باطل ہوگا باقی نہیں باطل ہوگا بھئے تو امام صاحب کا مذہب مبنی ہے قیاس پر اور صاحبین کا مذہب مبنی ہے استحصان پر بھئے میں نے بتلایا آپ کو کہ یہ انشاءاللہ بھئے یہ ان کو الگ لکھنا چاہیے شععہ کو الگ لکھنا چاہیے کیونکہ ان حرفِ شرط ہے شععہ یا شععہ فیل ہے بھئے تو یہ ہمیشہ کتابت نے ہمیشہ علیدہ لکھیں آپ بھی بھئے اور یہ اکٹھا لکھنا یہ غلطی ہے بھئے انشاءاللگ لفظ ہے انشاء بھئے آپ پڑھتے ہیں انشاء کا معنی پیدا کرنا بھئے وجود دینا تو یہاں بھی الگ ہونا چاہیے بھئے اور ذکر کرنا انشاءاللہ کو فی آخری سکن دستاویز یہ قرارنامے کے آخر میں یبطل کل لہو یہ اس سارے کو کیا کر دیتا ہے سارے قرارنامے کو باطل کر دیتا ہے یہ امام صاحب کے نزدیک وعندہما آخرہو اور صاحبین کے نزدیک صرف اس کے آخر کو باطل کرتا ہے وہ استحسان ان اور یہ استحسان ہے دیکھئے تفصیل خود بتلا رہے ہیں ایدہ قطبہ سک کا اقرار ان ایک شخص نے سک کے اقرار اقرار کا دستاویز لکھی سمہ قطبہ فی آخری ہی پھر اس کے آخر میں اس نے لکھا ہر وہ شخص جو یہ دستاویز نکالے گا یعنی لے کر آئے گا وطلب ما فیہ من الحق اور طلب کرے گا وہ جو اس کے اندر ہے یعنی کہ حق جو حق میں نے اس کے اندر لکھا ہے جو یہ دستاویز لائے گا اور اس حق کو طلب کرے گا ادفعو الیہ انشاءاللہ تعالی میں اس کے حوالے کر دوں گا اگر اللہ نے چاہا تو اس کا انشاءاللہ کہنا یہ پھر جائے گا لوٹے گا پھرے گا سارے کی طرف امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک حتی یبطل جمع السکی یہاں تک کہ ساری دستاویز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی بھئی وہو القیاس اور یہی قیاس ہے کیونکہ بھئی یہاں دراصل جب عاطف کی صورت ہو بھئی کیا ہو عاطف کی وجہ سے وہ سارا شئے واحد کے حکم میں ساری دستاویز کس کے حکم میں ہو گئی شئے تو ساری تحریر شئے واحد بن گئی اور شئے واحد کے ساتھ انشاءاللہ آیا تو اس نے اس کو باطل کر دیا کما فی قولی ہی جیسے کہ اس قول کے اندر کسی شخص کے بھئی عابد ایک شخص کہتا ہے عابدوہو حرن ومرأتوہو طالقن بھئی ایک آدمی نے کہا عابدی حرن ومرأتی طالقن انشاءاللہ بھئی دو جملے کہہ رہا ہے دیکھو یا تین کہہ رہا ہے یا چار کہہ رہا ہے درمیان میں کیا لے کر آ رہا ہے حرف ایک نہ تھا اب تو اس نے سارے کو ایک کی حکم میں کر دیا بھئی اور اس صورت میں بھئی انشاءاللہ کی وجہ سے دونوں چیزیں باطل ہو جائیں گی نہ تو اس کا غلام آزاد ہوگا اور نہ اس کی بیوی کو دلاک ہوگی وگر انشاءاللہ نہ ہو پھر تو دونوں چیزیں واقعے ہوں گی غلام بھی آزاد ہوگا اور بیوی کو بھی دلاک ہوگی وعندہما تو یہ قیاد تھا بھئی کیونکہ حکم آتف کی وجہ سے سارے ایک چیز کے حکم میں ہو گئے وعندہما یمصرفو الالآخری اور ان کی نزدیک اس کا یہ انشاءاللہ کہنا پھر جائے گا آخر کی طرف وہوالاستحصان اور یہ کیا ہے استحصان ہے لِأَن نَفَّقَ لِلِسْتِسَاقْ بھئی اس لیے کہ یہ دستاویز جو ہے یہ مضبوطی کے لیے ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے مضبوطی اور پختگی کے لیے ہوتی ہے باطل کرنے کے لیے نہیں ہوتی بھئی سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ کے ذریعے سارے کو باطل قرار دینا درست نہیں بھئی کیونکہ دستاویز کس لیے ہوتی ہے مضبوطی کے لیے اور انشاءاللہ کس لیے ہے ابتال کے لیے تو سارے کو باطل کرنے تو دستاویز کا کیا مانا ہوا پھر بھئی لہٰذا ساری نہیں باطل ہوگی بلکہ جی تو فَلِسْتِسْنَاوْ يَنْصَرِفُ إِلَامَا يَلِهِ تو یہ استحصان جو ہے یہ پھر جائے گا اس چیز کی طرف جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے آخر میں یعنی جو اس کے ساتھ انشاءاللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے سمجھ میں آیا اور یہ یاد رکھنا بھئی اگر درمیان میں خالی جگہ چھوڑ دی جائے تھوڑی سی تو یہ جو خالی جگہ چھوڑنا ہے تحریر کے اندر یہ امام صاحب کے نزیق سکوت کی طرح ہے جیسے ایک آدمی کلام کے درمیان سکوت کر لیتا ہے تحریر میں خالی جگہ چھوڑنا کس کی طرح ہے تو لہٰذا اگر درمیان میں خالی جگہ کہیں چھوڑی ہوئی ہے تو پھر تو بل اتفاق اس سے ماقبل کی طرف وہ راجے نہیں کیونکہ سکوت کے بعد بھئی کلام ختم ہو چکا اب ایک نیا کلام پھر شروع ہوا دونوں کا اپس میں تعلق نہیں بھئی نفرانی مات فقالت عرصہ اسلمت بعد موتہ وقال ورستہ لابل قبلہ صدقو کما فی مسلم مات فقالت عرصہ اسلمت قبل موتہ وقالو لابل بعد صورت مسئلہ یہ بھئی ایک عیسائی مر گیا اس کے مرنے کے بعد بھئی اس کی بیوی نے دعویٰ کیا اور کیا کہا کہ میں اسلام لائی ہوں اس کے مرنے کے بعد بھئی ضابطہ پہلے یاد رکھیں بھئی اختلاف دین کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے کس کی وجہ سے؟ اختلاف دین مانع ہے وراثت سے بھئی اختلاف دین مانع ہے وراثت سے دیکھئے فرض کیجئے ایک شخص مسلمان ہے اس کا بیٹا بھئی مرتد ہو گیا یا کچھ بھئی اب اس کو وراثت نہیں ملے گی اختلاف دین آیا یا ایک شخص عیسائی ہے بھئی اور اس کا بیٹا مسلمان ہوا تو عیسائی کے مرنے پر اس کے اس بیٹے کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ اختلاف دین آ گیا اور اختلاف دین کیا ہے وراثت سے مانع ہے اب اس کے مال میں سے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا تو اب صورت مسئلہ یہ ہے ایک عیسائی مر گیا مرنے کے بعد بھئی اچھ عرصے بعد اس کی بیوی دعویٰ کرتی ہے وہ کہتی ہے میں اسلام اس کے مرنے کے بعد لائی ہوں یعنی اس کی موت کے وقت میرا بھی وہی مذہب تھا جو اس کا مذہب تھا یعنی وراثت طلب کرنا چاہتی ہے کیا کرنا چاہتی ہے تو اس وقت تو وہ مسلمان ہے لیکن کیا کہتی ہے کہ میں اسلام اس کی موت کے بعد لائی ہوں تو جس وقت وہ مرا تھا اس وقت میں بھی عیسائی تھی وہ بھی عیسائی تھا تو مجھے اس کی وراثت ملنی چاہیے بھئی جبکہ اس کے وراثت کہتے ہیں نہیں نہیں تم اس کے مرنے سے پہلے کیا ہو گئی تھی مسلمان ہو گئی تھی تو اختلاف دین آ گیا لہٰذا اب تمہیں کوئی وراثت نہیں ملے گی تو کہتے ہیں بھئی اب عورت ہے چونکہ مدعیہ تو اس کے ذمہ ہے بھئی یہ نا تو اس کے قول معتبر نہیں بھئی بلکہ قول کس کا معتبر ہے وراثتہ کا ساتھ یمین کے بھئی کیونکہ ذابطہ پڑھا ہے البینتو علی المدعی والیمینو علی مان انھارا بھئی یہ اسی طرح ہے کہتے ہیں جیسے ایک مسلمان مر گیا تو اس کی بیوی تھی کوئی اہل کتاب میں سے بھئی یا رحمت اللہ اس کی بیوی بھئی عیسائی تھی یا یہودی تھی تو بیوی کہتی ہے بھئی کہ میں اس کے مرنے سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی تو وہ بھی مرنے سے پہلے مسلمان ہوں تو دین ایک ہے لہذا مجھے اس کی وراثت ملنی چاہیے اس کے وراثتہ کہتے ہیں نہیں بلکہ تو پہلے عیسائی تھی اس کے مرنے کے بعد کیا ہوئی ہو مسلمان تو اس وقت اختلاف دین تھا تو تمہیں وراثت نہیں ملے گی تو اس صورت میں بھی وراثتہ ہی کی تصدیق کی جائے گی نفرانی ماتا نیک نفرانی مر گیا فقالت عیرسو ہوئے کہا اس کی بیوی نے اسلام تو بادم موتی ہی میں اس کی موت کے بعد مسلمان ہوئی ہوں وقالت وراثتو ہو اس کے وراثتہ نے کہا لا بل قبلہ نہیں بلکہ اس کی موت سے پہلے مسلمان ہوئی ہو صد دیکھو ان کی تصدیق کی جائے گی وراثتہ کی کما فی مسلمین ماتا جیسے کہ اس مسلمان میں جو مر گیا ہے فقالت عیرسو ہو تو کہا اس کی بیوی نے اسلام تو قبل موتی ہی کہ میں مسلمان ہوئی ہوں اس کی موت سے پہلے وقالو لا بل بادہو وراثتہ نے کہا نہیں بلکہ اس کی موت کے بعد مسلمان ہوئی ہو تو پھر اس صورت میں کس کی تصدیق کی جائے گی وراثتہ کی بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی یاد رکھنا یہ جو اوپر آیا نصرانی ماتا یہ نصرانی موصوف ہے ماتا اس کی صفت ہے موصوف صفت مل کر مبتدہ بن رہے ہیں سمجھ میں آیا اور فقالت خبر پر فا داخل ہوئی اور آپ نے کافیہ میں ذابطہ پڑا تھا کہ کبھی کبھی مبتدہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر کیا لے کر آتے ہیں فا لے کر آتے ہیں اور کہاں متضمن ہوگا مبتدہ کون سا مبتدہ ہے پھر انہوں نے بتلایا بھی صاحب کافیہ نے وہ اس میں موصول جس کا سلح فیل یا ذرف مستقر آئے یا وہ نکرہ جس کی صفت فیل یا ذرف مستقر آئے تو یہ دیکھئے یہ نصرانی نکرہ ہے اس کی صفت فیل آ رہی ہے تو یہ متضمن ہوا معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فا داخل کی گئی بھئی امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے مسئلے کے اندر وہ نصرانی والے مسئلے کے اندر قول قول ہا اول کس کا معتبر ہے اس عورت کا معتبر ہے لین الاسلام حادث اس لئے کہ اسلام حادث ہے جدید ہے مولانا نئی چیز ہے سمجھ میں آیا اسلام ایک نئی چیز ہے پیدائشی وہ مسلمان تھی پیدائشی تو مسلمان نہیں پہلے عیسائی تھی تو یہ اسلام اب لائی ہے یہ ایک نئی چیز ہے فَيُضَافُ إِلَىٰ أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ اور ذابطہ ہے مولانا کہ حادث کی نسبت کی جاتی ہے قریب ترین وقت کی طرف حادث کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے قریب ترین وقت کی طرف تو لہٰذا تو یہاں اسلام ہوا حادث تو ایک کہہ رہا ہے کہ موت سے پہلے مسلمان دوسرا فریق کہہ رہا ہے موت کے بعد مسلمان بھئی تو قریب ترین وقت کونسا ہے بھئی اس زمانے کے قریب کونسا ہوا بھئی موت کے بعد والا قریب ہوا تو اس کی نسبت موت کے بعد کی طرف کی جائے گی معلوم ہو یہ موت کے بعد مسلمان ہوئی ہے معلوم ہو موت سے پہلے یہ بھی عیسائی تھی تو اس کو بھی کیا دیا جائے گا وراستہ دی جائے تو کہتے ہیں امام زفر کی دلیل یہ ہے لِأَنَّ الْإِسْلَامَ حَادِثُ وَنْإِسْلَامَ حَادِثَ فَيُضَافُ الْاَقْرَبِ الْاَوْقَاتِ تو اس کی نسبت کی جائے گی قریب ترین وقتوں کی طرف بھئی جی سب سے قریب جو وقتوں میں سے ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے بھئی بھئی ہماری دلیل یاد رکھو استصحاب حال ہے ہماری دلیل کیا ہے آپ نے پڑھا ہے یا نہیں استصحاب حال بھئی جی پہلے تو یہ یاد رکھیں استصحاب حال بھئی یہ ہمارے نزدیک حجت دافعہ تو بن سکتی ہے حجت مسبتہ نہیں بن سکتی استصحاب حال ہمارے نزدیک بھئی حجت دافعہ تو بن سکتی ہے بھئی لیکن حجت مسبتہ نہیں بن سکتی یعنی اس بات یہ الزام کے لئے یہ حجت نہیں بن سکتی صورت سمجھ میں آئی بھئی یعنی استصحاب کے ذریعے بھئی کسی چیز کو دفعہ تو کیا جا سکتا ہے دور تو کیا جا سکتا ہے کسی کے حق کو لیکن اس کے ذریعے الزام یا اس بات نہیں ہو سکتا کہ کسی کے حق کو کیا کر دیا جائے دوسرے پر لازم کر دیا جائے یا اس پر ثابت کر دیا جائے بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی استصحاب حال اسے کہتے ہیں بھئی سمجھ لو کہ ایک وقت کے اندر ایک چیز ثابت ہو اور دوسرے وقت میں اس کے ثبوت میں شک ہو کہ پتا نہیں ہے یا نہیں ایک وقت میں تو اس کا ثبوت ہے بھئی اور دوسرے وقت میں پتا نہیں کہ وہ چیز ہے یا وہ چیز نہیں بھئی اچھا تو دوسرے وقت میں بھی اس کے ثبوت کا حکم لگا دینا بوجہ اس کے ثبوت کے وقت اول میں بھئی بات سمجھ نہیں آئی استصحاب حال کسے کہتے ہیں بھئی کہ ایک وقت میں کیا ہو ایک چیز ثابت ہو اور دوسرے وقت میں کیا ہے اس کے وجود میں شک ہے کہ وہ ثابت ہے اس کا ثبوت ہے یا ثبوت نہیں تو جو ایک وقت میں اس کا ثبوت تھا اس کو ہم دلیل بنا دیتے ہیں دوسرے وقت کے اندر بھی اس کے ثبوت پر جب اس وقت تھی تو اس وقت میں بھی ہوگی بھئی مثلا دیکھئے بھئی صورت دیکھئے ایک آدمی نے ایک شخص سے پنچکی لیگ کرائے پر بھئی پنچکی جانتے ہو پانی آتا ہے اس کے ذریعے وہ چلتی ہے تو اب مہینہ گزر گیا وہ کرایہ لینے پہنچا اس نے کہا بھئی پانی سارا پانی سارا مہینہ پانی ہی نہیں آیا تو کرایہ کس چیز کا بھئی یہ چلی نہیں ہے آو بھئی آو آجے کرو تو سارا مہینہ یہ چلی نہیں ہے تو میں کرایہ کس چیز کا دوں بھئی پانی نہیں آیا تو کہتے ہیں اس وقت استحاب حال کو دلیل بنایا جائے گا اس وقت ہم جا کر دیکھیں گے اگر اس وقت پانی آ رہا ہے تو جب اس وقت پانی کا ثبوت ہے تو ماضی کے اندر بھی پانی کے ثبوت پانی کو کیا کر دیا جائے گا اس کا ثبوت آ جائے گا مولانا تو معلوم وہ سارا مہینہ پانی آتا رہا ہے اور اگر اس وقت پانی نہیں ہے تو استحاب حال کو دلیل بنائیں گے معلوم ہوا کہ ماضی کے اندر بھی اس کا ثبوت نہیں تھا سورة سمجھ میں آئی بھئی یہ استحاب حال ہے بھئی یارحمک اللہ تو یاد رکھو ہمارے نزدیک جو استحاب حال ہے یہ دفعہ کی دلیل تو بن سکتا ہے لیکن الزام اس بات کی دلیل اس کے ذریعے کسی کے حق کو دور تو کیا جا سکتا ہے بھئی کہ کسی اور کا حق آپ پر آئے بھئی آپ استحاب حال کے کیا کر سکتے ہیں اس کے اس حق کو اپنے اوپر سے دفعہ کر سکتے ہیں دور کر سکتے ہیں لیکن آپ کا حق کسی پر ثابت ہو جائے کس کی وجہ سے استحاب حال کی وجہ سے اس پر لازم ہو جائے تو یہ الزام اور اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا صرف کس کی دلیل بن سکتا ہے دفعہ کی جیسے کہ بحث پڑھ چکے ہیں آپ اصول الشاشی کے بالکل آخری صفحات میں وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّا سَبَبَ الْحِرْمَانِ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ دیکھا کہ سببِ حِرْمَانِ ثابت ہے فِي الْحَالِ اس وقت تو سببِ حِرْمَانِ ثابت ہے یا نہیں وہ براسل سے محروم رہے گی یا نہیں بھئی اس وقت تو وہ مسلمان ہے فَيَسْبُتُ فِي مَا مَذَا بَي تو ثابت ہو جائے گا اُس زمانے کے اندر بھی جو گزر چکا ہے تحقیماً لِلْحَال حال کو حکم بناتے ہوئے ہم کس کو حکم بناتے ہیں فیصل ہم فیصلہ کرنے والا حال کو بناتے ہیں وَهَتُو یعنی اس اصحابِ حال کو وَهِيَ تَصْلُحُ حُجَّةً لِلْدَفْعِ اور یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ حجت بنے کس کے لئے دفع کے لئے دفع کے لئے یہ حجت بنے دفع کے لئے تو دیکھو عورت نے دعویٰ کیا ہے تو اس اصحابِ حال کے ذریعے عورت کے دعویٰ میراس کو دفع کر دیا گیا کیا کر دیا گیا اور کس کا قول معتبر ہوا صورت سمجھ میں آئی وَمَن قَالَ هَذَا وَمَن قَالَ هَذَا بْنُ مُودِ عِلْمَيِّتِ لَا وَارِسَ لَهُ غَيْرَهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ بھئے دیکھئے بھئے زید کے پاس عمر نے امانت رکھوائی تھی اور عمر مر گیا عمر کے مرنے کے بعد زید نے کہا بکر کے بارے میں کہ یہ میرا مودع تھا میرے پاس جو امانت رکھوانے والا تھا جو کہ مر چکا ہے یہ بکر اس کا بیٹا ہے زید نے کیا کہا کہ یہ بکر جو ہے میرا جو مودع تھا میرے پاس جو امانت رکھوانے والا تھا جو اب مر چکا ہے یہ بکر کیا ہے اس کا بیٹا ہے اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی وارث نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ ودیعہ اب اس کے بیٹے کے کیا کر دے گا سپرد کر دے گا بھئی سورت سمجھ میں آئے وَمَنْ قَالَ حَذَ بْنُ مُودِعِ اور جس نے کہا کہ یہ بیٹا ہے میرے مُودِع کا المیتی میرا وہ مُودِع جو مر چکا ہے جس نے کہا کہ میرے یہ اس مُودِعِ مَیت کا بیٹا ہے وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَهُ اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی وارث نہیں ہے دَفَعَهَا إِلَيْهِ تو وَدِعَت حوالے کر دے گا اس کے زمائر کا مرضہ بتلایا دَفَعَ الْوَدِعَتَ إِلَيْهِ کہ وَدِعَت کو کیا کر دے گا اس کے سپرد کر دے گا وَلَوْ أَقَرَّ بِإِبْنٍ آخَرَ لِمُودِعِهِ وَجَحَدَ الْأَوَّلُ فَهِيَ لَهُ بَيْ اور اگر کہ دوسری صورت بھئی زید نے کیا کہا کہ یہ آمر نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی آمر مر چکا ہے اور یہ کیا ہے اس کا یہ بکر اس کا بیٹا ہے بھئی پھر کہتا ہے کہ اس کا ایک اور بیٹا بھی ہے بھئی خالد بھی اس کا بیٹا ہے بھئی سمجھ میں آیا پہلے بکر کے لیے اقرار کر لیا کہ بکر اس کا بیٹا ہے پھر کہتا ہے کہ خالد بھی اس کا بیٹا ہے اور بکر اس کی تقذیب کرتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ جھوٹ بور رہا ہے خالد میرا بھائی نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں اس صورت میں تو اس کے قول کو رد کیا جائے گا وَلَوْ أَخَرَّ بِبْنِنْ آَخَرَ لِمُوْدِعِهِ اور اگر یہ قرار کر دیا کسی دوسرے بیٹے کے لئے کہا بھئی لِمُوْدِعِهِ اپنے مُوْدِعِ کے لئے اپنے پاس امانت رکھوانے کے لئے وَجَحَدَ الْأَوَّلُ اور انکار کر دیا پہلے نے فَهِعَ لَهُ تو یہ کیا وضیعت کس کے لئے ہوگی اسی مُقَرْ لَهُئِ اَوَّلِ کے لئے ہوگی اَيْلِ الْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ مُقَرْ لَهُئِ اَوَّلِ کے لئے لِأَنَّ الْإِقْرَارَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَذِّبٌ فَصَحَا اس لئے کہ پہلے کا اقرار جو ہے پہلے کا کیا ہے پہلے کے لئے جو اقرار ہے لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَذِّبٌ بَئِ اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے پہلے اقرار کس کے لئے کیا ہے بکر کے لئے اس کو کوئی تفضیب کرنے والا ہے نہیں فَصَحَا تو وہ اقرار صحیح ہے لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَذِّبٌ لَهُ اس لئے کہ پہلے اول کیا کر رہا ہے اس کی تفضیب کر رہا ہے چلئے بس مولانا اللہ علم لی حقیقت الکلام